نمسکار دوستو آج ہم ایک بہت اچھا اپائے لے کر آئے ہیں تلسی پر یہ دیئے چھوٹا سا اپائے کرتے ہیں تو آپ کی جندگی ہی بدل جائے گی آپ کے گھر میں دھن کی کمی کبھی نہیں ہوگی آپ کی عارتی قسطت بہت ہی مجبوط ہو جائے گی آپ کا بیجنس بہت اچھا چلے گا آپ کے جیون میں دھن کی کمی نہیں ہوگی آپ پر کرجہ چل رہا تھا آپ کا کرجہ اتر جائے گا آپ کے گھر میں دھن کا آنا تی ہو جائے گا کبھی کبھی ویٹی کو اس کی محنت کے انصار ریزلٹ نہیں ملتے ہیں اس کو پریڈام نہیں ملتے ہیں دن رات کٹھن محنت کرنے کے بعد بھی لائف میں کوئی پروگریس نہیں ہوتی ہے اور دھن کی سمجھ سے ہمیسا بنی رہتی ہے بہت پریاسوں اور پوجہ پاٹ کے بعد بھی بھاگ ساتھ نہیں دیتا ہے پریسانیاں تو جیسے جیون سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں ایسے ویٹیوں کے لیے یہاں اپائے بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو ایک بار پورا جرور دیکھیں کیونکہ ادھورا گیان بیکار ہوتا ہے یعنی آپ اپائے میں انٹریسٹڈ ہیں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں جس سے آپ کو اپائے کرنے میں آسانی ہو جب کبھی بھی ویٹی کے ساتھ ایسا گھٹی تھونے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ دیو گروہ برہسپتی کی استطح آپ کی کنڈلی میں اچھی نہیں ہے یعنی کہ کمجور ہے گروہ آپ سے ناراض چل رہے ہیں تب ہی تو آپ کی استطح بہتر نہیں ہو پا رہی ہے ایسی استطحیوں سے بچنے کے لیے آپ کو گروہ برہسپتی کو پرسند کرنے کے اپائے کرنے چاہیے جس سے ان کی کرپہ صدیب آپ پر بنی رہے گی اور آپ کے گھر میں جو پریسانیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی بات کرتے ہیں ایسے ہی ایک بہتر اپائے کی جس کو کرنے سے آپ کی سکھ سمرد میں برد دی ہوگے اور پریسانیوں سے بچا ہوگا آرثک پچھ مجبوط ہوگا دھن کی کمی نہیں ہوگی ہے اس کو آپ کسی بھی گروہ بار کے دن شروع کر سکتے ہیں یعنی کہ گروہ برہسپتی کو پرسند کرنے کے لیے گروہ بار کے دن سے اس اپائے کو شروع کرنا چاہیے آپ صبح سنان کر کے گائے کا کچھا دودھ لیں دو چمچ لے سکتے ہیں زیادہ نہیں لیکن دودھ میں آپ کو پانی بلکل بھی نہیں ملانا ہے یعنی کہ پیور دودھ لینا ہے اور گائے کا دودھ لینا ہے دودھ کو کسی کٹوری میں لیں سویم پیلے بستر پہن سکتے ہیں اگر پیلے بستر نہیں ہے تو سوچھ بستر جرور پہنے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کل بھی وہی بستر پہنے تھے اور آج بھی وہی بستر پہن لیے یعنی کہ سوچھ آپ کو بستر دھارن کرنا ہے اور اس کے بعد جو یہ دودھ ہے وہ تلسی کی جڑ میں ارپیت کر دینا ہے اور یہ اپائے آپ کو کم سے کم آٹھ سے دس گروہ بار جرور کرنا چاہیے یعنی آپ 21 گروہ بار کرتے ہیں تو آپ کو بہتر بہتر ریزلٹ ملیں گے اور آپ کو بہتر اور پربابی ریزلٹ ملنے سرو ہو جائیں گے تو اس اپائے کو آپ کریے آپ کو فائدہ جرور ملے گا تلسی کے پیڑ میں ماتا لچمی کا باس مانا جاتا ہے گائے کا کچھا دودھ چڑھانے سے تلسی ماتا خس ہو جاتی ہیں کنڈلی میں گروہ کمجور ہوں تو سیولنگ پر پیلا پھول ارپیت کرنا چاہیے یعنی آپ کی کنڈلی میں گروہ برہسپتی کمجور ہیں تو سیولنگ پر آپ پیلا فول ارپیت کرنا سرو کر دیں کم سے کم سات سمبار یا کم سے کم نو سمبار اس سے گروہ مجبوط ہوتے ہیں یہ اپائے آپ کو کم سے کم میں نے جو بتایا ہے وہ میکزمم آپ کسی بھی سمیہ تک کر سکتے ہیں یعنی کہ 21 دن تک کر سکتے ہیں 50 دن تک کر سکتے ہیں اب آگے آپ کی مرجی ہے کتنے دنوں تک آپ کو کرنا ہے کم سے کم آپ کو سات سمبار یا نو سمبار تو کرنے ہی کرنے ہیں اس سمبار کو ہی کیوں کریں گے آپ روج کریے تو سات سمبار کرنے جب کریں گے تو آپ جرہ سوچ کے دیکھیں آپ کتنے دن تک سیولنگ کی پوجا کریں گے اور جتنے دن تک آپ سیولنگ کی پوجا کریں گے بھگوان سیب کی کرپا آپ پر ہمیسہ بنی رہے گی اور سیولنگ کی جب پوجا کریں اوم نوہ سوائے کا جاب کرنا بلکل بھی نہ بولیں سب جی کی کنیر کا فول بھی آپ چڑھا سکتے ہیں اس سے پہلے فول کے اندر چاول کے حلدی سے رنگے ہوئے پیلے اچھت ڈال سکتے ہیں یعنی کہ جو فول ہیں اس میں تھوڑے پیلے اچھت ڈال لیجئے اس کے بعد آپ گروہ برہسپتی جی کا منطر کا آپ جاب کر سکتے ہیں آپ کسی بھی بک سے کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں بہت سارے جاتک ہیں جن کو منطر یاد نہیں رہتے ہیں تو آپ گروہ برہسپتی کی جو ہے بک وہ خرید لیجئے اس میں منطر ہوتا ہے اس کا آپ جاب کر سکتے ہیں منطر کا جاب کرتے ہوئے پھول کو سیبلنگ پر یدی آپ ارپیت کرتے ہیں تو اس اپائے کے کرنے سے بھگوان سیب کی کرپا کے کرن گروہ کے بڑے پربابوں سے آپ کو مکتی ملتی ہے اور آپ کو آپ کی محنت کے انصار فل ملنے لگتے ہیں اور آپ کو کافی فائدہ ملتا ہے اور کافی پوزیٹیو ریجلٹ ملتا ہے تو دوستو کمنٹ وارکس میں اوم نوازویہ لکھنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو دوستو یہ ویڈیو بس یہی تک تھا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کر دیں پہلی بار چینل پہ آئے تو کلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے دوستو جہیند آپ کا دن منگل میں ہو